سپریم کورٹ کے احکامات پر لڈی اے کا منچہ بم کے زیر قبضہ ارازی کے خلاف گرینڈ آپریشن آپریشن کے دوران منچہ بم کے قبضے سے چھاسی کنال ارازی واگزار کروائی گئی آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں اس اہم معاملے کے حوالے سے جہاں پر آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا آپریشن کے یہ مناظر آپ لاہور نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں آپریشن کے دوران منچہ بم کے قبضے سے چھاسی کنال ارازی واگزار کروائی گئی آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا گیا آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں ساہم قبر کے حوالے سے جہاں پر لڈی اے کی جانب سے یہ آپریشن کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر اور آپریشن کے دوران منچہ بم کے قبضے سے چھاسی کنال ارازی واگزار کروائی گئی ہے آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر لڈی اے کی جانب سے یہ آپریشن کیا گیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شیخ زین اولادین ہمارے صد موجود ہیں شیخ زین آگاہ کیجئے گا سپریم کورٹ کے حکامات پر ال ڈی اے کی جانب سے آپریشن کیا گیا تقریباً 86 کنال زمین واگزار کروائی گئی ہے جی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حکامات جاری کیے گئے تھے کہ لاہور میں جہاں پر قبضہ گروپ اور ایک مشہور قبضہ گروپ منشاہ کھوکر ارف منشاہ بم کی جانب سے قبضہ جمعیا گیا ہے اس کے خلاف آپریشن کیا جائے جس کی بنا پر آج ان سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے ال ڈی اے زلائی حکومت اسسٹنٹ کمیشنر پولیس اور انفورسمنٹ کی بھاری نفرین یہاں پر پی اے اے روڈ پر ملک منشاہ مارکیٹ کے نام سے جو علاقہ جانا جاتا تھا یہاں پر آپریشن کیا ہے اور آپریشن کے دوران بیشتر جو تعمیرات ہیں ان کو مسمار کر دیا گیا ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ال ڈی اے کے شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ کے چونتیس پلوٹ تھے جبکہ کل یہ چھاسی کنال سے زائد ارازی تھی جس کی اوپر غیر قرونی طور پر قبضہ جمع رکھا تھا اور یہ جو پروپٹی تھی اس کی جو تمام تر ملکیت تھی وہ ال ڈی اے کے پاس تھی مگر اس کے باوجود یہاں پر کمرشل دکانے بنا کر بیشتر کو فروک کر دیا گیا اور بیشتر کو اس میں قرائے پر دے کر اس سے ریونیو حاصل کیا جا رہا تھا جو کہ غیر قرونی ہے تو آج ال ڈی اے کی جانب سے بھاری مشینری کے ساتھ یہاں پر اپریشن کیا گیا ہے اور اس ارازی کو واگزار کروایا جا رہا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں پر جو ارازی تھی اس میں سے بیشتر جو چیزیں ہیں اس کو گرائیا جا چکا ہے اور باقی ارازی کو واگزار کروانے کے لیے ابھی بھی اپریشن کا سلسلہ جاری ہے ال ڈی اے کی بھاری نفری اس وقت موقع پر موجود ہے ال ڈی اے کی جو ڈیریکٹر جنرل ہے آمنہ عمران خان وہ اس اپریشن کی سربراہی کر رہی ہیں اس کے علاوہ اڈیشنل ڈیریکٹر جنرل رانہ عبدالشکور سمیت ال ڈی اے کے جو دیگر ڈیریکٹرز ہیں وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں ڈپنی ڈیریکٹرز موجود ہیں شعبہ انفورسمنٹ کی بڑی تعداد ہے جو موقع پر موجود ہے اور یہاں پر اس اپریشن میں حصہ لیا جا رہا ہے اب سے تین ماہ قبل کی بات دیکھی جائے تو تین ماہ قبل یہاں پر اپریشن کیا گیا تھا ال ڈی اے کی جانب سے تو اس کو وہاں پر تو تب جو یہاں کے قبضہ مافیا ہے مرشا بم اس کی جانب سے اس ال ڈی اے کی ٹیم پر پتھراؤ کیا گیا اور یہاں سے بھگا دیا گیا تاہم ابھی بھی جو یہاں پر متاثرین ہیں وہ جو کہ اس قبضہ کے خلاف اپنی دوہائی دے رہے ہیں وہ دکانے گرانے کے خلاف یہاں پر دوہائی دے رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں مگر اس احتجاج کے باوجود دوسری جانب ال ڈی اے کی جانب سے بھاری مشینری کے ساتھ اپریشن دوسری جانب کیا جا رہا ہے اور تمام تر ارازی کو ابھی بھی واگزار کروایا جا رہا ہے ال ڈی اے کی جانب سے جو ڈیریکٹر ہیں جو کہ اس آج کے اپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں اس میں ڈیریکٹر میں خورم یکوب ہیں اس کے علاوہ ڈیریکٹر ٹاؤنز پلیننگ ہیں آثر علی اور اسسسنٹ کمیشنر ہیں آسیم سلیم اور دیگر جو ال ڈی اے کا عاملہ ہے وہ اس وقت موقع پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام تر ارازی ہے اس کو واگزار کروایا جا رہا ہے یہ مین پی اے یہ روڈ کے اوپر یہ جو تمام تر ارازی تھی جس کے اوپر غیر قانونی طور پر قبضہ جمایا گیا تھا اور گزشتہ دس سال سے اس ارازی کو واگزار نہیں کروایا جا سکا تھا یہی وجہ ہے کہ آج اس اپریشن کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے اور جو دیگر محکمہ جات ہیں وہ بھی آج کی اس اپریشن میں حصہ لے رہے ہیں آپ اگر اس سائٹ پر دیکھیں تو یہ ساری جگہ ہے جہاں پر جو غیر قانونی طور پر دکانے بنائی جا چکی تھی لیکن جیسے ہی جو یہاں اس کے قابض تھے منشاہ بامب اور جو یہاں پر لوگ موجود تھے ان کو جب اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ یہاں پر ارازی کو واگزار کروا لیا جائے گا تو انہوں نے رات کو ہی یہ جو تمام تر جگہ ہے اس کو خالی کر دیا اور ابھی اندر جو اتنا زیادہ جو سمان ہے دکانوں کا وہ نہیں پڑا ہوا لیکن صرف یہ آرزی شیٹ بنائے گئے ہیں اور اور اس آرزی شیٹ کیوں پر اپریشن کیا جا رہا ہے یہ اس منشاہ بامب کی ارازی واگزار کروانے کے لیے یہ آج کا اپریشن ہے جس میں الڈی اے کی بھاری مشینری حصہ لے رہی ہے ٹیمیں بھی موجود ہیں اور اپریشن کا سلسلہ جاری ہے جی بہت شکریہ شکریہ شیخ سینور عبدین عمارسد موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے